موسیقی 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 السلام علیکم سیسریوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان انکھوک اور میں ہوں مہنور میراز ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں ملک بھر میں ملاوٹ مافیا نے بھی دیگر مافیا کی طرح پنجے گاڑ رکے ہیں اور کسی طرح باز نہیں آ رہے اس کے پیچھے کی آزباب ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے صرف موجود ہیں فرحان حجاز فرحان بتائیے گا یہ ملاوٹ مافیا کیا کچھ کر رہا ہے جی بالکل ملاوٹ مافیا نے جو ہے وہ پنجاب میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو پنجاب پورا سارٹی کی مسلسل کاروائیوں پر جو ہے وہ اس طرح کا ملاوٹ مافیا مکمل طور پر کبزے میں نہیں آ رہا اس کے ساتھ ساتھ ہے ہم بات کریں پنجاب پورا سارٹی کی کاروائیوں کی تو آج جو ہے وہ دودھ بردارد جو ہے ملک شاپ کو جو ہے وہ چیک کیا گیا جس میں جو ہے کون سو چاریس لیٹر جو ہے وہ دودھ کی جو ہے وہ چیکنگ کی جس میں چاہے سارٹی لیٹر دودھ جو ہے وہ تلک کر دیا گیا جبکہ کل کی کاروائی کی بات کریں تو کل بھی جو ہے ہزار لیٹر جو ہے وہ دودھ کے چیکنگ کی جئی جس میں سے جو ہے وہ زیادہ تک دودھ کو جو ہے وہ تلک کیا گیا یہ مسلسل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پنجاب پورا سارٹی کی کاروائیوں پر میں آ رہی ہے لیکن جو ملاوٹ مافیا سرگرم ہے وہ اتنا بات کر ٹھیک ہے برہا نجاز آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمن پنجاب پورا سارٹی جناب عمر تنبیر بچ صاحب نے ان سے بھی اس پر بات کریں گا عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا سر چار سو اسی لیٹر ناقص دودھ کو تلف کیا گیا مختلف دکانوں کو نوٹیزز بھی جاری کیے گئے کئی کو سیل کیا جا رہا ہے پنجاب پورا سارٹی کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ ملاوٹ مافیا رکنے کا نام نہیں لے رہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ لیکن جہاں تک بات ہے ملاوٹ مافیا کے نا رکنے کی تو یہ تو اگل سے ابت تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے جنہوں نے ملاوٹ کرنی ہے جنہوں نے دو نمبر کام کرنا ہے انہوں نے کرتے رہنا ہے جنہوں نے یہ محصص کیا ہے جنہوں نے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے انہوں نے ابھی کرتے رہنا ہے یہ تو چور سپائی کا کھیل ہے وہ بھاگتے رہیں گے ہم ان کے پیچھے ان کو فالو کرتے رہیں گے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ ابھی ہم نے اس کو مزید ٹائٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی تو نائن ٹویشنل ہیڈگورٹرز کا جو پہنے ہیں نائن ٹویشنٹ کو عمر تنویر بیٹ صاحب ہمارے صاحب موجود ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چور سپائی کا کھیل ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے ملاوٹ مافیا بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے مختلف میکنزم بنائے جا رہے ہیں فرحان عجاز ہمارے صاحب ہمارے ریپورٹر موجود ہیں فرحان بتائیے گا کافی سختی ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کے جانب سے لیکن جو ہم دیکھتے ہیں ریسٹرانٹس یا پھر چھوٹے سٹالز ہیں جہاں پر برگر وغیرہ سیل کیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر صفائی کا خاص طور پر خیال نہیں رکھا جاتا عجیب لکہ ایسا ہی ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ مختلفی لاکھوں میں جو ہے وہ پاس فوڈ کے جو سٹالز جگہ جگہ سجائے جاتے ہیں وہاں پر صفائی کے ناقص انتظامات کیا جاتے ہیں لیکن پنجاب فوڈ آتھارٹی متحریک ہے ان کو جو ہے وہ کاروائیاں عمل میں لاری ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو جب جرمانہ جب ان پر جو ہے وہ شابہ مارا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اگر صفائی ستھرائی کے انتظامات جو ہے ناقص پائے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے اتلاحی نوٹس سے جاری کیا جاتے ہیں اگر ایک نوٹس سے بات بھی وہ اپنے صفائی ستھرائی کے انتظامات کو جو ہے وہ بہتر نہیں کرتا تو اس کے بعد جب ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے ان کی جو دکان کو جی ہے سیل کر دیا جاتا ہے جب یہ سیل کر کے جو ہے وہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے جو ہے ایک اڈارہ بنایا ہے اس میں جو ہے ان کی پیشیاں ہوتی ہیں جہاں پر آتا جو ہے وہ یہ مکمل جو ہے وہ تحریری میں جواب درد کرواتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ تمام طرح جو ہے وہ صفائی کا انتظامات کا جو ہے وہ مکمل جائدہ صحیح سے رکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ جرمانہ ادا کرتے ہیں جس کے بعد جو ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانت سے جو ہے وہ ان کو بقائیتہ طور پر لائسنس دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ دکان جو ہے وہ کھولنے کی اجازت بھی جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ چند روز گزرنے کے بعد جو ہے یہ ان کی جو ہے نیچر میں جو ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جو ہے کاربائیاں جو ہے اس علاقے میں نہیں ہوتی تو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ پچھلے والا وہ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں پنجاب میں جو ہے وہ 36 ازلاں ہیں اور لاہور کی بات کریں تو لاہور میں تقریباً دو کروڑ سے زائد آبادی کا چہر ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ صبحوں سے لوگ آکے مارچ کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں تو اس لیے جو پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ان دنوں میں کروڑا کی صورتحال میں چونکہ کاربائیاں بھی تیز ہو رہی ہیں لیکن ان کے اپنے جو ہے عملے پہ آئے روز جو ہے وہ کاسلانا حملے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ان کے جو اپنے عملے میں جو ہے وہ آپسز بھی باندھو رہے ہیں کروڑا وائرس کے کیسز پاستیب آنے کی صورت میں جس کے وجہ سے ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا بھی ہے لیکن مزیرا لہ پنجاب کا جو ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کے لیے ایک انتہا ہی انشیٹی کو انہوں نے لیا اور اس کا جو ہے وہ موبائل جون لیب بنائے گیا چھے گاڑیاں اور دس جو ہے وہ موٹر بائٹ جو لہور کے اور پنجاب کے جو ہے وہ لہور کے تمام انٹری اور ایگزیس پوائنٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور دودھ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی تمام تر رنگ ساپ کہہ لیں کیچپ بنانے والی فیکٹیوں پر کہہ لیں ان کا جو ہے وہ معاینہ کیا جاتا ہے اس سے بعد جو ہے ان کو لہور میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ لہور سمیت جتنے بھی دوسرے جو ہے بھی علاقے اور ازلاع ہیں جن میں سہسل آباد ہے جن میں جو ہے وہ قصور آتا ہے جن میں سیال کوٹ آتا ہے جن میں گجرہ والا آتا ہے جن میں گجرات آتا ہے تو وہاں پر پنجاب فوڈ آتھارٹی کے ریجنل اور جسی کے جو ہے وہ آپسز بھی بنے ہوئے جو وہاں پر کاروائیاں بھی کر رہے لیکن با اثر افراج جو ہے وہ آپ جو جانتے ہیں کہ با اثر افراج کی کچھ پناہی کی وجہ سے جو ہے یہ ملاوٹ مافیا جو ہے وہ سرگرم ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فرحان اجاز ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی شکریہ عمر تنویر بھٹ صاحب چیئرمن بنجاب فوڈ آتھارٹی ہمارے ساتھ تھے آپ کا بھی بہت شکریہ صحت کے نظام کی بہتری اور کرونا کی عالمگیر وبا کے سماجی اور اقتصادی اثرات کو کم کرنے کے لیے عالمی اداروں کے جانب سے پاکستان کو اعلان کردہ ایک ارب ڈالر کی رقم مل گئی ہے سٹیٹ بینک کے مطابق عالمی اداروں کے جانب سے ایک ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں جن میں سے پچاس کروڑ عالمی بینک نے جبکہ دیگر پچاس کروڑ ڈالر ایشیای ترقیاتی بینک سے موصول ہوئے بینر لقوامی مالی معاملت ملنے سے ذرہ مبادلہ کے زقائل سدرہ ارب ستتر کروڑ ڈالر ہونے کا امکان ہے انتیز جون کو عالمی بینک ایشیای ترقیت بینک اور ایشیا انفرائیسٹرکچر انویسمنٹ بینک صحت کے نظام کی بہتری اور کرونا کے عالمی وبا کے سماجی اقتصادی اثرات کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو ایک ارب پچاس کروڑ ڈالر کی مالی معاملت کے معاہدے تیہ پائے تھے وفاقی وزیر برائے ہوابازی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا وفاقی وزیر غلام سرور نے انکشاف کیا ہے کہ دو سو باسٹ پائلٹس کے لائسنس جالی ہے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور نے ایوان میں تیارہ حادثہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں آٹھ سو ساٹھ ایکٹیو پائلٹس ہیں افسوس کی بات ہے کہ دو سو باسٹ پائلٹس کے لائسنسز جالی نکلے جن کی جگہ کسی اور نے انتحان دیے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور کا کہنا تھا کہ آج تک کسی بھی حادثے میں ڈرائیور کو سزا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا پاکستان میں ٹوٹل آٹھ سو ساٹھ ایکٹیو پائلٹس ہیں جس میں پی آئی بھی ہے بلیو بھی ہے سرین بھی ہے ایکس شاہین ائر لائن کے بھی ہیں اور کچھ چارٹر پرائیوٹ کلپز کے بھی ہیں تو آٹھ سو ساٹھ پائلٹس کے ایکزامینیشن کہ انہوں نے پیپر دیئے کیسے کیسے دیئے تو ان میں سے ٹو سکسٹی ٹو ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایکزام نہیں دیا ان کی جگہ کسی نے ایکزامین دیا اداروں میں میرٹ کی جیاں تو اڑائی گئیں سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو برتی تو کیا گیا لیکن آنکھیں بند کر دگرییں بھی جیلی بنوا کے دی گئیں وزیر ہوابازی اپنے خطاب میں سسٹم کو کوستے رہے اداروں کی ناکامیوں کا رونا روتے ہیں لیکن کسی ایک بھی سربراہ کو نہ ہی ذمہ دار کرا دیا نہ ہی اس پر اس کی ذمہ داری ڈالی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان پائلٹس کو کس نے بھرتی کیا پتہ چلنے پر پی آئی اے نے پائلٹس کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیا جالی پائلٹس کو کس نے بچا کر رکھا ہوا ہے مسافروں کی زندگیاں کیوں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں کیا اس تمام صورتحال کی ذمہ دار حکومت نہیں ساٹھ سالہ روایت نہ بدل سکی تیارہ حادثے کا ملبع ایک بار پھر کپتان پر ڈال دیا گیا وفاقی وزیر ایوییشن غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں حادثے کی تحقیقاتی ریپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ فوکس نہیں تھے ذہن میں کرونا سوار تھا پائلٹ اور کنٹرولر کرونا پر بات چیت کر رہے تھے قومی اسمبلی اجلاب میں وزیر حوابازی غلام سرور نے پی آئی اے تیارہ حادثہ ریپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ابوری ریپورٹ ہے مکمل ریپورٹ بھی ایوان میں پیش کی جائے گی جس میں تمام تر وجوہات محرکات اور معافضے کی تفصیلات شامل ہوں گی وفاقی وزیر غلام سرور نے کہا کہ ائر کنٹرولر نے تین بار پائلٹ کو انچائی سے متعلق آگاہ کیا تاہم پائلٹ نے ائر کنٹرولر کی ہدایت کو نظر انداز کیا گتاہی پائلٹ اور ائر کنٹرولر دونوں کی طرف سے ہوئی ان کے ذہن پہ کرونا سوار تھا ان کی فیملی متاثر تھی اور وہ کرونا ہی کی ڈسکشن کر رہے تھے لینڈنگ میں آیا لینڈنگ پوزیشن پہ آیا تو کنٹرولر ٹاور نے اسے منہ کیا کہ آپ زیادہ آئیٹ پہ ہیں آپ نیچے آئیں تو بڑی جلدی میں اس نے اس کی کال سنی اور اس نے کہا یار میں مینج کر لوں گا وزیر حوابازی کا کہنا تھا کہ 29 گھر اس حادثے میں مکمل تباہ ہوئے جن کا ازالہ بھی کیا جائے گا متاثرہ افراد کو متبادل رہائش گائیں بھی فرام کی گئی ہیں جو افراد جانبھاک ہوئے ان میں 19 افراد کو فیقس 10 لاکھ روپے فرام کیے گئے ہیں حلام سرور خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے 72 سالوں میں تیاروں کے حادثات کے 12 واقعات ہوئے ان 12 واقعات کی بروقت تحقیقات ہوئی نہ رپورٹ سامنے آئی جبکہ ذمہ داروں کی تائیون اور سزا کے بارے میں بھی کوئی نہیں جان سکا آج تک عوام اور مرنے والوں کے لواحقین میں تشنگی جاری رہی کہ ان واقعات کی ذمہ دار کون تھے لاہور میں سمارٹ لاکڈاؤن کا آج ساتھ ماں دن ہے شہر میں کرونا کے کیسز سامنے آنے سے گلبر گلشن راوی سمید مزید علاقوں کو سیل کرنے کی منظوری دی گئی ہے مزید جانے کے زین نکوی سے بتائے گا کون کون سا علاقے سیل کرنے کی منظوری دی گئی ہے مجموعی طور پر جو ہے وہ آٹھ علاقوں کو مکمل طور پر سیل کرنے کی منظوری دی گئی ہے جس میں گلبرگ ہے اس کے علاوہ ڈی ایچ اے ہے موڈل ٹاؤن ہے گارڈن ٹاؤن ہے نیشٹر ٹاؤن ہے اس کے علاوہ اگر بات کیجئے تو گلشن راوی کے جو علاقہ ہے اس کو مکمل طور پر سیل کرنے کے لئے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اقدامات کیا جا رہے ہیں اور آج رات بارہ بجے جو ہے وہ تمام علاقوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا رہے گا اس وقت اگر بات کیجئے تو میں موجود ہوں گارڈن ٹاؤن میں اور اگر میرا کیمروین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ تمام آنے جان آنے کے جو رستے ہیں داخلی اور خارجی رستے ہیں ان کو بقاعدہ طور پر سیل کیا گیا ہے پولیس کے اہلکار جو ہے وہ موقع پر موجود ہیں اور کسی قسم کی عام درفت جو ہے وہ روک رہے ہیں اور جو شہری آ رہے ہیں ان کو ماسک کی تلقین کریں دوسری یعنی اگر بات کیجئے تو ان علاقوں میں والڈ سٹی یعنی کہ اندرونے شہر جو ہے وہ بھی موجود ہے جس کو آج مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا جبکہ جو مارکٹس ہیں وہاں پہ ان کے مطالق ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا کیونکہ جو دو بڑی مارکٹس ہیں اکبری منڈی اور اس کے علاوہ جو شہل مارکٹس ہیں وہ کھلی رہے گی لیکن اس کے علاوہ جو دیگر مارکٹس ہیں ان کے مطالق ابھی فیصلہ ہوگا جبکہ جو باقی علاقے ہیں جو باقی باقی سات علاقے ہیں جن کو مکمل طور پر سیل کہہ جائے گا ان علاقوں میں تمام کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند رہیں گے صرف گروسٹری سٹورز اشیہ فور انوش اور میڈیکل سٹورز جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی اس وقت اگر بات کیجئے تو مجموعی طور پر سب سے زیادہ مریض جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں گلبرگ کے علاقے میں اور اس کے علاوہ ڈی ایچے کے علاقے میں ڈی ایچے میں چکریباً چودہ سو سے زائد مریض جو ہیں وہ پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس کے علاوہ گلبرگ میں سات سو چھتیس مریض ہیں مریضوں کی تعداد میں دن بدین اضافہ ہوتا جارہا ہے زیندک بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا پشاور میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی تعداد کے بعد شہر کے چودہ علاقوں میں سمارٹ لاکڈاون جاری ہے ایسو پیس پر کتنا عمل درامت کیا جارہا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جانے کی ادنان چاہیت ہے ادنان بتائیے گا کیا صورتحال تازہ ترین جبکل دیکھیں پشاور سمیت خیبر پخت انخواہ میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد میں دن پہ دن اضافہ ہوتا جارہا ہے جس پر صوبائی حکومت کی جانب سے پشاور شہر کے پہلے مرلے میں نو علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گئے تھا بعد ازہ جب کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا تو مزید پانچ علاقوں میں جو ہے وہ سیل کیے گئے تھے تو اب تک مجموعی طور پر پشاور کے چودہ علاقے جو ہیں وہاں پر سمارٹ لاکڈاون کا نفاظ ہے اس لنگ میں پشاور کے علاقے گل بہار میں موجود ہوئے گل بہار نمبر چار کا علاقہ اگر میرا کیمرمین آپ کو بتا سکے تو اس وقت علاقہ جو ہے وہ مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے تمام تر جو آنے جانے والے نکلو حرکت ہے وہ مکمل طور پر بند دکھائی دے رہے ہیں صرف ان علاقوں میں جو ہے میڈیکل سٹورز شیخ اردنوش کریانے کی دکانیں تندور جو ہیں وہ کھلے رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے بقاعدہ طور پر جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ مکمل طور پر بند دکھائی دے رہی ہیں اگر علاقوں کے حوالے سے بتاؤں تو پشاور کے جو چودہ علاقے ہیں ان میں ہیات آباد فیس ون فیس ایکس فیس سیون دانش آباد اشرف یا کالونی نمک منڈی گلوہار نبا چار اشرت سینما روڈ اسی طرح دیگر علاقے جو ہیں وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے ایس ایس پی آپریشن ظہور بابر افریدی کے مطابق تقریباً پانسو سزائی جو پولیس الکار ہیں وہ ان علاقوں میں جو ہیں وہ ڈیوٹی کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں ساتھ ساتھ جن علاقوں میں مزید کیسز رپورٹ کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بقاعدہ طور پر مزید جو سمارٹ لاغ لاؤن لگانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر ایس او پیس کے حوالے سے بات کریں تو پشاور کے شہری جو ہیں جن علاقوں میں تو سختی کی گئی ہے وہاں پر ایس او پیس پر عمل درامہ دور ہے مگر پشاور کے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر ایس او پیس کی خلاف ورزہ جاری ہے کوہاتی کا سرکی کا یہ ایک علاقہ ہے جہاں پر بقاعدہ طور پر جو ہیں دکانیں کھلی ہوئی ہیں شہری جو ہیں خرید و فروغ میں لگے میں بازار جو ہیں وہ مکمل طور پر کھلے دکھائی دے رہے ہیں مگر اگر مجموعی صورتحال صوبے کی بات کریں تو پشاور اور خیبر پختنخواہ میں تقریباً دو سو چونتیس جو علاقے ہیں ان کو سیل کیا گئے ہیں ہزارہ اور مالکن ڈیویجن کے چودہ جبکہ ایپٹ آباد کے تیرہ اسی طرح ہرنوئی اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر سترہ علاقے جو ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں وفاقی دار لکومت اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ پر ایسو پیس کی خلاف ورزیاں جاری ہیں جس کے باعث کرونا پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے انتظامیاں عمل درامت کروانے میں ناکام ہے وزید جانیں گے علمدار بلوچ سے جو اس وقت فیضاباد اڈے پر موجود ہیں علمدار بتائی کہ اسلام آباد نے پبلک ٹرانسپورٹ پر ایسو پیس کی خلاف ورزی کی جاری ہے اور انتظامیاں عمل درامت کرانے میں ناکام کیوں دکھائی دے رہی ہے جی بالکل اگر ہم بات کر رہے ہیں تو جو پبلک ٹرانسپورٹ یہاں پر چل رہی ہے اس میں ہمیں جو ہے کرونا سے بچاؤ کی جو اس و پیس کہے گئے تھے کہ ان پر عمل درامت کیا جائے گا اس کے مطابق جو ہے گاڑیاں چلیں گی لیکن یہاں پر ہمیں جو ہے وہ اس و پیس پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آتا یہاں پر ایک کا دکھا جو ہے وہ شہری یا ڈرائیور جو ہے وہ پینے ہوئے ہیں ماسک لیکن اکثریت جو ہے وہ بغیر ماسک کے جو ہے یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس و پیس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا اور جو انتظامیاں ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ اس اس و پیس پر عمل درامت کروائے وہ مکمل طور پر ہمیں ناکام نظر رہی ہے اس وقت میں اپنے کیمروین ارشت ستی سے کہوں گا کہ وہ آپ کو یہ لائیو مناظر دکھائیں کہ جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ ٹاڑا ہے جہاں پر جہاں سے ملک بھر کے لیے یہاں سے جو ہے وہ ٹریفک چلتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے یہاں پر یہ عالم ہے کہ اکثریت لوگ جو ہے وہ ماسک کے بغیر پھر رہے ہیں یہاں پر ہمیں جو سواریاں بیٹھ گی تو نظر آتی ہے گاڑی میں ان میں ان کے میں اکثریت کے اکثریت جو ہے وہ ماسک کے بغیر بیٹھے ہوتے ہیں یہ صورتحال ہے اس وقت اور انتظامیہ جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عمل درامت کروا ہے ہمیں اس طرح کا کوئی عمل یہاں پر نظر نہیں آ رہا کہ کوئی عمل درامت کروانے کے لیے انتظامیہ موجود ہو کہ عمل درامت ہمیں نظر آئے تو یہ صورتحال ہے اور ایک طرف حکومت اور انتظامیہ باہر باہر کہتے ہیں کہ جو ہے ایسو پیس پر عمل کیا جائے لیکن یہاں شہریوں کا یہ حال ہے کہ کوئی عمل درامت کرتا ہوں ہمیں نظر نہیں آتا اور یہ خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ یا پبلک ٹرانسپورٹ یہاں سے چلتی ہے ایک اٹھا ہے تو یہاں سے کرونا مزید آگے پھیلنے کا خطشہ ہے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ جب ہوتی ہے تو لوگ سیٹو پر بیٹھتے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو کہا گیا کہ سو پیس پر کی صحیح ہے بہت شکریہ عالمدار بلوچ کرونا کے بڑھتے کیسز شہر اقتدار کی انتظامیہ نے مزید سیکٹر سیل کرنا شروع کر دیئے جی سیکس ون جی سیون ون اور جی ٹین فور پر خاردار تاریں اور بیریرز لگایا جا رہے ہیں سجاد کازمین ہمارے ساتھ موجود ہے سجاد بتائیے گا تفصیلات آئے روز دونہ کی مسلسل کیسز سامنے آنے کے بعد اور مزید پھلاو کو روکنے کے لیے زیلی انتظامی کی طرف سے آج باقیدہ طور پر جو اچار مزید سیکٹر جو ہیں سمارٹ لاکڈون کے تحادی اسلامباد کے سیل کیا جا رہا ہے جن میں آج اس وقت جی سکس وان جی سکس ٹو اور جی سیون وان اور جی ٹین فور کے سیکٹرز شامل ہیں اس وقت اسلامباد کی جو پلیس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر زیلی انتظامی کی جو الکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہیں بیریر وغیرہ لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہدایت جاری کر رہے ہیں جو اپنے خریدداری کرنی ہے وہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے کیونکہ چھتیس گھنٹوں کی پہلے مولد دی گئی تھی کہ آپ چھتیس گھنٹے کے دوران آج جو اپنے خریدداری کرنی ہے وہ ضروری ہے زندگی کی چیزیں ان کو خریدداری کر لیں اور اس کے بعد آپ کو غیر ضروری نکلو حرکت اس کو روکا جائے گا تو یہاں پر ابھی بیریر ہیں وہ رکھنا شروع کر دیئے گئے مختلف مقامات پر اور اسلامت پلیس کے الکار جو ہیں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ رینجرز اور پاک آرمی کے الکار ہیں جو جوان ان کو بھی ادایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ بھی علاقے کو کوڈن آف کرنے میں سپورٹ فرام کریں گے اس کے ساتھ اگر بات کریں دیگر علاقوں کے حوالے سے تو اس وقت بھی غلط ان کے دو جو سیکٹرز ان کی سرویلنس جو ہے وہ جاری ہے اور ممکنا طور پر یہ بھی جو ازرائے بتا رہے ہیں کہ وہ بھی آنے والے دنوں میں جو وہ بھی سیل کر دیا جائیں گے اسی طرح جو یہاں سے جو کیسز آنے کا سلسلہ ہے وہ تھام نہیں سکا اور یہاں سے اب تک جو ان سیکٹرز جو چارلز سیکٹرز مزید جو سیل کیا جا رہے ہیں یہاں سے جو اس وقت تک دو ہیں پچیس اموات ہو چکی ہیں اور چالیس کیسز یہاں سے سامنے آئے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ ازرائی انتظامی کی طرف سے کیا گیا اور وزارت سے صحت کی جانب سے سفارشات دی گئی تھی کہ ان علاقوں کو سیل کیا جائے کیونکہ یہاں سے غیر جو کیسز ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے اور مسلسل دیکھنے میں آ رہے ہیں اور شہری بھی یہاں پر ایسو پیس کی کافی والیویشن کرتے نظر بھی آتے ہیں بہت شکریہ سجاد کازمی ایک جانب مختلف علاقوں کو سیل تو دوسری جانب ایسو پیس کے خلاف ورزیاں کیا اقدامات کا مقصد محض علاقوں کو سیل کرنا ہے وفاقی دارل حکومت کی سبزی منی میں ایسو پیس کے خلاف ورزیاں کرونا کے پھیلاؤں کا سبب بن سکتی ہیں مزید چانے کے کامران چودری سے جی کامران جی بلکل اسلامباد میں جو ہے وہ کرونا کے کیسز میں تشویشنک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مختلف علاقوں کو انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے اور خارجی راستوں کو بند کیا جا رہا ہے میں اس وقت سبزی منی جو وفاقی دارل حکومت اسلامباد کو بھی لگتی ہے اور اس کے ساتھ جو جڑوہ شہر آولپنڈی ہے اس کو بھی یہی سبزی منی جو ہے وہ لگتی ہے وہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ صبح کے ٹائم میں جو ہے یہ حال ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ دونوں شہروں سے جو ہے وہ خریداری کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد اسلامباد کے مختلف علاقوں میں اور آولپنڈی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جا کے اپنی سبزی کی دکانوں پہ یا مختلف جگہوں پہ یا گھروں کے لیے جو ہے وہ خریداری کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ایس او پیز ہیں اس پر کسی طرح سے بھی عمل درامت نہیں نظر نہیں آرہا میرے کیمرمن امران شاہ میرے اکب میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ سبزی منڈی ہے اور اس کا حیاتہ بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ خریداری کے لیے آتے ہیں ساتھ میں ایس او پیز کے لیے جو زلع انتظامیہ کے دعوے ہیں وہ یہاں پہ تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آرہے اگر داخلی اور خارجی راستوں کی بات کی جائے تو صرف سبزی منڈی کے ساتھ سیکٹر آئی ٹین لگتا ہے اور آئی ٹین کو تقریباً تین روز ہو چکے ہیں سیل کیے ہوئے اس کے داخلی اور خارجی راستوں کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے اس سیکٹر کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ آپ کو سبزی منڈی سے مختلف نظر نہیں آئے گی تو یہاں پہ جو لوگ صبح جو خریداری کے لیے آتے ہیں اور دین بھر بعد میں بھی جو ہے وہ لوگوں کا سلسلہ یہاں پہ جاری رہتا ہے یا یہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایس او پیز کس طرح سے تیہ کیے گئے ہیں زلع انتظامیہ کی جانب سے یا کس طرح سے جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے یہاں پہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہو اور جب ہماری کسی سے ایک ایسے بندے سے بات ہوئی جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو اس کا جواب آگے سے یہ تھا کہ کون سا ماسک کیڑا ماسک کیڑا کرونا تو یہ والی صورتحال ہے جب آپ اس صورتحال میں جو ہے وہ زلع انتظامیہ راول پنڈی میں آٹے اور چینی کا بہران شدت اختیار کر گیا شہر میں اوپن مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا اور چینی دونوں غائب ہو گئے راول پنڈی میں آٹے اور چینی کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے شہر میں اوپن مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا اور چینی غائب ہے سپریم کورڈ آف پاکستان نے چینی کا ریٹ ستر روپے فی کلو مقرر کیا تھا لیکن اس پر دستیاب نہیں بلکہ غائب ہو چکی سوہل راجہ ہمارے ساتھ موجود ہے سوہل بتائیے گا کیا معاملہ ہے جبکل راول پنڈی شہر میں آٹا اور چینی کا بران شدت اختیار کرنے لگا ہے شہر میں اوپن مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا اور چینی جو غائب ہے چینی کا ریٹ ستر پر پی کلو سپریم کورڈ آف پاکستان نے مقرر کیا ہوا ہے لیکن چینی اوپن مارکیٹ میں اسی سے جو نویر پر پی کلو فروخت ہو رہی ہے چینی شہر کے کسی سٹور یا دکان پر دستیاب ہی نہیں ہے چینی کے بعد آٹا بھی ناپید ہونے لگا ہے موجودہ حکومت مارکیٹ کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام دکھائی دے رہی ہے زلی انتظامیہ بھی اشیاء کردنوج کی کلر کا نوٹس نہیں لے پاری زلی انتظامیہ صرف پرزی کاروائیوں تک محدود ہے آٹے اور چینی کے بران پر کابو نہ پایا گیا تو غریب شہری فاکو پر مجبور ہوں گے چینی سے زیادہ آٹے کا مسئلہ درپیش ہے کیونکہ دو وقت کی روٹی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے دوسری جانب نان بھئی پہلے چینی اور اب آٹا غائب ہے راولپنڈی بھر میں آٹا بھی ناپید ہو چکا ہے بہت شکریہ سوہیل راجہ کراچی میں سوتیلی ماں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے بچوں کو عدالت نے ایدھی ہوم بھیجوا دیا عدالت نے ماں باپ کو پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا مزید جانیں گے عشف سلنگی سے عشف بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے آج بالکل گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تشدد کا شکار بننے والے بچوں کو آج عدالت میں پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا اور عدالت میں پولیس نے موقف اکتیار کیا کہ بچوں کی حوالگی کے حوالے سے وہ جو ہے پریشان ہے کہ کس کے حوالے کیے جائے اس لیے عدالت اس کے لیے حکامات جاری کرے تاکہ بچوں کے تحفظ اور ان کی صحیح دیکھ بال کے لیے کوئی حل نکل سکے جس کے بعد عدالت نے پولیس کا موقف سنتے ہوئے تینوں بچوں کو ای بی ہوم سینٹر بیجنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ پولیس کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان بچوں کی اصلی ماں اور والد کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے جبکہ عدالت نے یہ بھی حکامات دیئے کہ جب تک اصلی ماں اور باپ عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور عدالت سے رابطہ نہیں کرتے تب تک یہ بچے ہی بھی ہوم میں ہی رہیں گے سبی بہت شکریہ شف صلنگی خبروں کے سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا قومی اسملی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور خالی ساد رفیق اظہار خیال کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں آپ نے ایجوکیشن پہ ہائر ایجوکیشن ڈال کے نائنٹی فور بلین رکھا ہے ہم دو سال پہلے جب آخری بجٹ دیا نائنٹی سیون بلین پہ تھے آپ کا پی ایس ٹی پی صرف ساڑھے چھے سو بلین کا ہے ہمارا تھاؤزنڈ بلین کا پی ایس ٹی پی تھا دوہزار اٹھارہ میں آپ نے ریلوے جس کے سپورٹ کیوی ہے آپ نے فورٹی بلین دیا ہے ہم ساڑھے ستہ سیر میں روپیہ دیا ہم نے ریلوے کو یہ فگرز کی بات ہے میں تو نہیں فگرز لے کے آئے آپ کا بجٹ خسارہ سات فیصد ہے ہمارا آخری خسارہ چار اشاریہ نو فیصد تھا ہم مان جاتے ہیں کہ ہم نے مصنوعی طور پہ روپے کی قیمت بڑھائی تھی ہم نے مصنوعی طور پہ کاروبار کا پیہ چلا دیا تھا ہم نے مصنوعی طور پہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی ہم نے مصنوعی طور پہ سارے کام کی ہوں گے موٹر ویز بھی مصنوعی بنا دی ہوں گی بڑھ بن گئی تھی ائرپورٹ بھی بن گئے ایکسپریس ویز بھی آپ بھی مصنوعی طور پہ کچھ کر لیتے آپ سے تو مصنوعی طور پہ بھی کچھ نہیں ہو آپ کے دو سال میں آپ نے ہمارے پانچ سال جتنا کرز لیا ہمارا کرزہ تو لگا وہ نظر آتا جگہ جگہ پہ اس کے آثار و نشان ہیں آپ نے یہ کرزہ لے کے کہاں رکھا ہے پھر حساب ہی دینا پڑے گا تو یہ آپ کے حالات ہیں میں آپ سے صرف یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کروڑ گھر آپ نے کیا دینے تھے اور پچاس لاکھ نوکنیاں کیا دینی تھی ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں لاکھوں بے روزگار ہو چکے ہیں میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مربانی کریں پاکستان کے بارے میں اب بھی سوچ لیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سلوشن کیا ہے اچھا آپ اس لیے خوش ہیں میں نے ان کے ایک فیڈل میسٹر کو سنا ہمارے سوا کوئی آپشن نہیں ہے یہ غلط فیمی نکال دیں آپشن تو ار وقت ہوتے ہیں پر اس پر ایک مشکل ہے ایک مشکل ہے کہ آپ کے سوا جو آپشن ہو سکتا ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں اس پر مزے کی بات یہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے آپ اویلیبل نہیں ہیں یہ بھی اویلیبل نہیں ہیں ہم بھی اویلیبل نہیں ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے اور میں آپ کو ارز کر رہا ہوں نہ چاہتے ہوئے یہ سیچویشن پاکستان میں جبہوریت کو ڈیریل کر سکتی ہے آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو میں بڑے سوفٹ ورڈز یوز کرتا ہوں آپ انڈی ایم میں کے سپورٹ کر دیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آفورٹی کے سپورٹ کر دیں کیونکہ انڈی ایم اے کے جو سربراہ ہیں میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں جنرل افضل بڑے مہنتی آدمی ہیں ایف ڈیو کے ڈی جی تھے انہوں نے ایف ڈیو کو بہت اس کے لیے کام کیا تو اگر بہران تیدا آپ نے کرنے ہیں اور ریزول انڈی ایم اے نے کرنا ہے تو آپ نظام ہی انڈی ایم اے کے سپورٹ کر دیں کیا تو ہوا یہ آپ نے آپ ویسے بھی خود سپورٹگی کے عالم میں ہیں تو یہ آپ کی اس وقت سٹیٹ آف افیرز ہے ایک خطرہ موجود ہے اس کی طرف بھی میری بہن اشارہ کر گئی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے یہ حالات رہے تو ریلیونٹ نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے اور ریلیونٹ شاید پاکستان کی ادارے بھی نہیں رہیں گے کیونکہ انصاف دینے والے انصاف نہیں دے رہے ملک کو تحفظ دینے والے تحفظ نہیں کر پا رہے اور ملک جو چلانا چاہتے ہیں سیول رولرز ان سے ملک چل نہیں رہا اپوزیشن کی کارز کرتگی بھی ماشاءاللہ کراسی میں طبیل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو مجبور کر دیا شہری کیا الیکٹرک اندظامیہ کے ہر دھرمی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور سخت نعرے بازی کی شارع قائدین پر کیا الیکٹرک کے دفتر کے سامنے اعتجاج کیا مظاہرین نے دفتر میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ الیکٹرک کے ستائے سڑکوں پر نکل آئے طبیل لوڈ شیڈنگ کے خلاف شارع قائدین پر شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اور بینٹس اٹھا رکھے تھے جن پر لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے عوام کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلز ادا کرنے کے باوجود بارہ بارہ گھنٹے بجلی گائب رہتی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاگ ڈاؤن کے دوران حکومت نے گھروں پر رہنے کا کہا ہے تو دوسری جانب کے الیکٹرک کی گیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے سکون برباد کر دیا ہے شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹیس لے کر عوام کو اس لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائے اشرف سولنگی سچ ٹی وی کراچی متحدہ رابمارات کی ائر لائن نے پاکستان کے لئے تمام پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ایمیریٹس حکام کے مطابق فیصلہ پروازوں کی منسوخی کا ہوا جو کئی مسافروں کے کرونا کی ٹیس مضبطانے پر کیا گیا تین جولائی کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے حوالے سے مزید فیصلے کیا جائیں گے ایمیریٹس پاکستان کے لئے خصوصی اور کارگو پروازیں جاری رکھے گی بیس جون کو چھبیس پاکستانی مسافروں میں ہانگ کونگ کی فلائٹ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی ان مسافروں نے پاکستان سے براستہ دبائی ہانگ کونگ کا سفر کیا تھا دنیا کرونا کے ساتھ آگے بڑھنے لگی کرونا کے خلاف جنگ میں ٹیکنالوجی کا استعمال سود مند ثابت ہونے لگا اور روبوٹس نے جہاں انسانوں کے بہت سے کام کیے اور وہیں چین میں روبوٹ نے شیف اور ویٹر کی ذمہ داریاں بھی سمال لیں دنیا کرونا کے ساتھ جینی کے ڈھنگ سیکھنے لگی کئی ممالک میں روبوٹ سے کئی طرح کے کام لیے جانے لگے کہیں وہ طبیعی عملے کی مدد اور کہیں ان کی مدد سے سماجی فاصلوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے چین کے صوبے گوانگ ڈونگ میں انوکھا ریسٹوران ہے جہاں شیف اور ویٹر کے فرائز روبوٹ انجام دیتے نظر آ رہے ہیں اس روبوٹ ریسٹوران میں بیس سے زائد روبوٹ مشینیں ہیں جو گاہکوں کے آرڈر کے مطابق مزیدار کھانے منٹو میں تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس ریسٹوران میں ٹچ سکرین کمپیٹر سکینرز لگائی گئی ہیں جہاں گاہک اپنا آٹھ درج کراتے ہیں ان کی پسند کے مزیدار کھانے چند ہی لمحوں میں تیار کر کے گرمہ گرم ان کی میز پر پہنچا دیتے ہیں واضح رہے کہ یہ روبوٹ شیف اور ویٹرز تھکے بغیر لگاتار کئی گھنٹوں تک ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں محکمہ زراد نے کپاس کے کاشتکاروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہفتے میں دو بار فسل کی پیسٹ سکاؤٹنگ ضرور کرے فسل کو نقصان پہنچانے والی سنیوں اور کیڑوں کے تداروں کے لیے معاشی سطح پر پہنچنے پر سپریے کیا جائے زیادہ سپریے کرنے سے فسل کو نقصان پہنچ سکتا ہے رپورٹ کریں گے احمد کاشف وزیر زراد اور سیکریٹی زراد پنجاب واصف خرشید کی ہدایات کے مطابق ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کی مرتب کردہ سفارشات کپاس کے کاشتکاروں تک بروقت پہنچائی جا رہی ہیں مارکیٹو میں میاری زرعی مداخل کی مقرر کردہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے مونیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے کاشتکاروں کو مختلف مراحل پر کپاس کی بہتر نگداشت اور مینجمنٹ بارے تربیتی رہنمائی بھی فراہم کی جا رہی ہے محکمہ زراد نے کسانوں کو سفارشات کی ہیں کہ کپاس کی ہفتہ میں دو بار پیس کارٹنگ ضرور کی جائے اور کپاس کی فسل پر حملہ آور کیڑوں اور سنڈیوں کی معاشی نقصان دے حد پر پہنچنے پر ہی سپریے کرایا جائے انتھا دن سپریے کرنے سے کپاس کو نقصان پہنچ سکتا ہے سپریے مشینری نوزل فوار کی درستگی اور سپریے کرنے کے طریقوں بارے تربیت حاصل کرنے کے لیے محکمے سے رجوع کیا جا سکتا ہے کپاس کی فسل اس وقت ایک مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے اس مرحلہ پر کپاس کی فسل پر مختلف قسم کے کیڑوں اور سنڈیوں کا حملہ مشاہدہ میں آ رہا ہے گلابی سنڈی کے تدارک کے لیے کاشتکاروں کو مدانی نمہ پھول توڑ کر جمین میں دبانے ترجمان محکمہ زراد کے مطابق وزیر اور سیکریٹی زراد کی جانب سے کرونا وائرس حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کرتے ہوئے فیلڈ سرگرمیوں میں تیزی لانے اور کسانوں کو ہر ممکن رہنمائی فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں احمد کاشف سچ ٹی وی ملتان اے بنت کشمیر حمد کی تصویر تیرا بہتا ہوا لہو آزادی کی تحریک مقبوض آبادی میں ہزاروں خواتین نیم بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں لا تعداد افراد آج بھی بھارتی جیلوں میں نا کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں لبائقین یہ تک نہیں جانتے کہ ان کے پیارے کبھی واپس لوٹیں گے بھی یا نہیں انیسو اناسی سے آج تک بزدل بھارتی فوج پچانمے ہزار نو سو بانوے کشمیریوں کی جان لے چکی ہے سات ہزار ایک سو چوالیس افراد کو دورانے حراست شہید کر دیا گیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار چار سو سے زائد کشمیری آج بھی مختلف بھارتی جیلوں میں قید ہیں کسی کا باپ کسی کا بیٹا اور کسی کا بھائی نہ جانے کب سے بھارتی جیل میں قید ہے بھارتی فوج کے ہاتھوں بائیس ہزار نو سو پندہ خواتین کے سحاق اجارے جا چکے ہیں بائیس ہزار خواتین ایسی ہیں جن کے جیون ساتھی نامعلوم مقام پر بھارتی فوج کی صوبتین جھیلے پر مجبور ہیں دوری ازیت سے دو چار کشمیری خواتین نہیں جانتی کہ ان کے شوہر مار دیئے گئے یا زندہ ہیں غربت بیبسی اور صحت کی مکتوش صورتحال اور اوپر سے محلق وبائی حملے تمام تر نام سادھالات کے باوجود صوبیہ ازادی کو دیکھنے کی امید ان مظلوم خواتین کو جرت اور حوصلہ عطا کرتی ہے بھارتی فوج نے مظلوم کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق غصف کر رکھے ہیں آئے دن بھارتی اہلکاروں کے ہاتھوں کشمیری خواتین کی عصمت دری کے واقعات معمول بنے ہوئے ہیں قابض انتظامیہ کے مظالم آخری حدوں کو چھو رہے ہیں حقوق نصوہ کے علمبردار ممالک نہ جانے کیوں کشمیری خواتین کے حقوق کی بترین پامالی پر بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں امریکہ کو چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے سات کرب ڈالر خرچ کرنا پڑ سکتے ہیں اعلیٰ امریکی عددار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کرونا وائرس نے سوپر پاور کو گٹھنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہزاروں اموات لاکھوں مریض اور خربوں کے معاشی نقصان نے امریکی نظام صحت کے ساتھ نظام معیشت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے امریکہ میں امراض سے بچاؤ کے ادارے کے ڈائریکٹر رابرٹ ریٹ فیلڈ نے کانگرس کے سامنے دیئے گا بیان میں سارے پول کھول کر رکھ دیئے اعلیٰ امریکی عددار کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی ریاستوں میں کرونا کے باعث ہلاکتوں میں ریکارٹ اضافہ ہو رہا ہے جبکہ کیسز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے امریکہ میں اب تک ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد افراد ہلاک جبکہ دائیس لاکھ کے قریب متاثر ہو چکے ہیں دنیا پر تنہا حکمرانی کا امریکی خواب چین نے چکنا چور کر دیا امریکی جی پی ایس کے مقابلے چین نے بھی جیو لیکیشن نیٹ ورک سیٹلائٹ لانچ کر دیا چین نے جیو لیکیشن نیٹ ورک پیڈو کا آخری سیٹلائٹ لانچ کر دیا لانگ مارچ 3 نامی راکٹ کو شمال مغربی سوبے سیچوان سے لانچ کیا گیا تقریباً نصف گھنٹے بعد یہ سیٹلائٹ اپنے مدار میں پہنچ گیا جہاں اس کے شمسی پینل کھرے تاکہ اسے توانہ ہی مل سکے چین نے بھیڈو نامی جیو لیکیشن سسٹم مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کیا چائنا سپیس اجنسی کے مطابق سیٹلائٹ کو ایک ہفتہ قبل لانچ کیا جانا تھا لیکن تقریبی مسائل کے بحث تاخیر سے لانچ کیا گیا چین نے مجموعی طور پر بھیڈو سسٹم سے منسلک پچپن سیٹلائٹ ٹانچ کر کے اس نظام کو مکمل بنایا اس کے ساتھ ہی وہ اربو ڈالر کی جیو لیکیشن سروس میں ایک بڑا کھلاری بن کر اُبھرا ہے بھیڈو نظام امریکہ کے گلوبل پروزیشننگ سسٹم روس کے گلونس اور یورپ کے گلیلیو کو مقابلہ کرے گا بات کریں کچھ کھیل اور کھلاریوں کی کرونا وائرس کے کھلاریوں پر وار جاری ہے ٹانس کے عالمی نبر ایک کھلاری نواز جوکویک کا کرونا ٹیس مضبط آگیا سربیہ سے تعلق رکھنے والے سٹار کھلاری نے اپنے ایک بیان میں کرونا میں مبتلا ہونے کی دزدیک کی ہے اس سے پہلے کوریشیا سربیہ اور بلغاریہ کے تین کھلاریوں کا کرونا ٹیس مضبط آیا تھا جس کے بعد ان دمام کھلاریوں کو کرنٹینہ میں بھیجوا دیا گیا کھلاریوں نے اپنے شائقین کو احتیاط کا مشورہ دیا اس سے قبل پاکستانی اسکارٹ کے دس افراد اس جان لیوہ بیماری کا شکار ہو چکے ہیں تیسٹ کرکیٹر کامران اکمل نے ایک بار پھر کہا کہ پرفارمنس کے باوجود جب بھی پاکستان ٹیم میں انتخاب نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی خود کو متحرک رکھتے ہیں اور نئے سیرے سے اس عظم کے ساتھ دوبارہ اچھا پرفارمنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں پاکستان ٹیم میں واپس آنا ہے میرا کام ہے میں نے کہا نا کہ پرفارمنس دیتے رہنا دنیا میں تین تین وگڑ کیپرز بھی ٹیم میں کھیلتے ہیں کیونکہ وہ بیٹس مین اچھے ہوتے ہیں تو یہ میری اگر پرفارمنس آپ نے دکھانی ہے آپ ایز ای بیٹس مین بھی کھلا سکتے ہیں چاہے میں ہوں چاہے دوسرا وگڑ کیپرز ہو اگر اس کے ہر پچھلے پانچ سال میں سب سے زیادہ ایوری جو بیٹس مینوں سے زیادہ ہو تو میرے خیال سے وہ سیلیکٹس کا کام ہے سوچنا کہ کس نمبر پہ اس نے رنس کی ہیں کونسی سلوٹ خالی ہے وہاں پہ جگہ بنتی ہے یا نہیں صرف یہ سوچ کے نہ میرے خیال سے سیلیکشن ہو کہ دو وگڑ کیپرز ہو گئے ہیں اور میری نہ ہو دیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے دامن میں ایک ایسی پورسرار جگہ ہے جسے مقامی لوگ وادی جن کہتے ہیں اس وادی میں گاڑی کے انجن کو بند کر دیا جائے تو بھی گاڑی بلندی کی جانب چلتی رہتی ہے وادی کی سیر کروائیں گے محمد علی میں رانی پیرہ غازی خان کے سیاتی مقام فورڈ منرو کے قریب بل کھاتی ہوئی سڑکیں دیکھنے والوں پر اپنا فسو تاری کر دیتی ہیں اس سڑک پر ایک مقام جو گردوں کے نام سے منصوم ہے اس مقام پر وادی جن نامی جگہ بھی شہریوں کے لیے دلچسپی کا بیث بنی ہوئی ہے یہاں پر آنے والے شہری بند کار کے علاوہ موٹر سیکل اور پانی سے بھری بوتل سمیت سڑک پر گھرائے گئے پانی کو نیچے سے بلندی کی طرف دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس روڈ پر اگر پانی کو گھرائے جائے تو وہ بھی روڈ پر ڈھلائی کی طرف جانے کی بجائے انچائی کی طرف بہتہ نظر آتا ہے اس سے قابل سعودی عرب میں ایک وادی جن مجود کا تذکرہ سننے کو ملتا ہے تازہ ترین وادی جن ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں میں دریافت ہوئی ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس جگہ کی تحقیق کرائیں یہ واقع وادی جن ہے یا کوئی مکنہ تیسی طاقت ہے یہاں پر اس وقت یہ جگہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ حسنین احمد جی ٹی وی نیوز ڈیرہ غازی خان بیلوں کی دور کے مقابلے درہاتیوں کی تفریح کا بہتری انصریہ ہے کرونا وائرس نے بیل دور کی رونکے بھی مان کر دی ہیں بیل دور کی دہی زندگی میں تفریحی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں خانگر سے محمد اچھمیت دیہاتیوں کی تفریح کا بہترین ذریعہ بیلوں کی دور کے مقابلے ہیں دیہاتوں میں بیلوں کی دور کے مقابلے کے میلاجات مناقض کیے جاتے ہیں جس میں پورے پاکستان سے دور میں حصہ لینے کے لیے بیل شریک ہوتے ہیں بیل مالک دور میں حصہ لینے سے پہلے دعاؤں دھول بین کے ساتھ اپنے بیل کو رخصت کرتے ہیں پھر ایک جگہ بیل برابر کھڑے ہوتے ہیں اور ریفری گو کی آواز دیتا ہے تو دونوں بیل نشان زدہ اختتامی پوائنٹ پر پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں پھر جو بیل پہلے پہنچتا ہے وہی جیت کا حق دار ہوتا ہے جیتنے والے بیل کو اعزازی طور پر ایک سفید پگ پہنائی جاتی ہے جو جیت کی نشانی ہوتی ہے بیل جیت جانے کی خوشی میں بیل مالک اور اس کے عزیز و اکارب دھول کی تھاپ پر سریکی ثقافتی رکس کرتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں اور دھول بین بجانے والے میر عالم حضرات کو انعام بھی کرتے ہیں یوں ایک خوشیوں کا سما بندھا رہتا ہے بولٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ